بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب خیاریہ سے ہوں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کو ہمیشہ ایسے خوش و خورم رکھے گولڈ نیرل چینلنگ کی جانب سے آج کی ویڈیو لے کے آپ کی خیدمند میں حاضر آج ہے تاریخ 26 فیبرری 2024 بات کریں گے سب سے پہلے پاکستان سٹاک اکسچینج کے حوالے سے تو آج پاکستان سٹاک اکسچینج نے جو اپنی کلوزنگ دی ہے وہ کراچی کے ہنڈر انڈیکس پلس چار سو نوے پوائنٹس پر کلوز ہوئے ہیں اور مارکٹ کی جو نفسیاتی حدود رہی ہے وہ ترے سٹھ ہزار تین سو پانچ پوائنٹس پر رہی ہے اس دوران مارکٹ نے جو اپنا ہائی ریٹ لگایا وہ لگایا ترے سٹھ ہزار سات سو بتیس پوائنٹس پر اور جو اس کا لو ریٹ لگا وہ لگا باس سٹھ ہزار نو سو پندرہ پر مارکٹ کے لیے یہ ہفتہ ایک اچھا ہفتہ گنا جا رہا ہے کیونکہ اس ہفتے میں پاکستان کی جو نئی گورنمنٹس ہیں وہ تمام صبحوں میں بننا شروع ہو گئی ہیں اور امید کی جاری ہے کہ اس ہفتے کے اند تک مرکزی گورنمنٹ کا بھی فیصلہ ہو جائے گا یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو سٹاک مارکٹ پر ایک مصبت اثر ڈالتی ہیں مگر یہاں پہ ایک چیز دھیان میں رکھنی چاہیے کہ جیسے جیسے جن لوگوں کو پرافٹ ہوتا جا رہا ہے اپنا پرافٹ ضرور گین کرتے جائیں کیونکہ جن لوگوں نے بائنگ کی ہوئی ہے ان سرزار سارزار اکسرزار پر اور ان کو ایک ریزنیبل پرافٹ مل رہا ہے تو ضرور کیش کرنا چاہیے بڑھتے ہیں آگے اور بات کر لیتے ہیں امریکن کی سٹاک مارکٹس کے والے سے ان مارکٹوں میں ابھی بھی تیزی کا سلسلہ برقرار ہے اور اس وقت ڈاؤ جونز انتاریس ہزار ایک سو نووے پوائنٹس پر ہے ایس ان پی فائی ہنڈڈ پانچ ہزار انانوے پوائنٹس پر ہے اور نیس ٹیک سترہ ہزار نو سو پچھتر پہ ہے نیس ٹیک نے جو اپنا ہائی لگایا ہے وہ اٹھارہ ہزار دس پوائنٹس پر لگایا ہے جو اس کا لوگ لگایا ہے وہ سترہ ہزار آٹھ سو تراثی پہ ہے اسی طرح ایس ان پی فائی ہنڈڈ اس کا پانچ ہزار اٹھانوے کا ہائی لیول ہے اور جو لو لیول ہے وہ پانچ ہزار اٹھتر کا ہے ڈاؤ جونز انتالیس ہزار دو سو چیالیس پر ہے اور جو اس کا لو لگا ہے وہ انتالیس ہزار اکسٹر پر ہے اور آج بھی اگر انڈ ویڈیا کی پرائس دیکھی جائے تو اس میں ایک سو اٹھائیس ڈالر کا اضافہ ہوا ہے اور اس ایک سو اٹھائیس کے ساتھ اس کا ریٹ سات سو دو شارعہ اناسی ڈالر پر ہے جیسے کہ ہم پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ اس وقت امریکن مارکیٹس میں اے آئی اور ٹیکنولوجی سے ریلیٹر جتنے بھی سٹاکس ہیں ان میں بوم آیا ہے اور اسی وجہ سے امریکن مارکیٹس اپنی تاریخ کی بلندیوں پر ہیں دوسری جنب اگر دیکھا جائے بیٹکوئن کے حوالے سے تو بیٹکوئن نے دوبارہ سے کمبیک کیا ہے اور آج اس کے جو ویلیو ہے وہ باون ہزار پانچ سو اٹھاسی ڈالر پر ہے جو اس کا ہائی ریٹ لگا وہ باون ہزار چھے سو پچاسی ڈالر پر اور جو لو ریٹ لگا وہ پچاس ہزار آٹھ سو اکتر پر لگا بیٹکوئن کے حوالے سے یہی دیکھا گیا ہے کہ ہفتے اور اتوار یعنی ویکنڈ پر اس کا ریٹ نیچے آ جاتا ہے اور اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو بیٹکوئن کے ساتھ جو آٹھ کوئنز ہیں آج ان کی ویلیو بھی کافی ہائی جا رہی ہے اور ایتھیریم کے پرائس اس وقت تین ہزار ایک سو چھالیس ڈالر پر ہے جو کہ پاکستانی روپوں میں تقریباً آٹھ لاکھ اسی ہزار کے قریب بنتا ہے اور اسی طرح اگر بیٹکوئن کی موجودہ ویلیو کو پاکستانی روپی میں کنورٹ کیا جائے تو یہ تقریباً ایک کروٹ چھالیس لاکھ بیاسی ہزار کا ایک پی ٹی سی بنتا ہے ڈالر انڈیکس کے اگر بات کی جائے تو ڈالر انڈیکس میں کمی کا سسلہ برقرار ہے اور اس وقت ڈالر انڈیکس ایک سو تین اشاریہ آٹھ دو زیرو پہ ہیں آج بھی شام کے وقت ایک ڈیٹا آیا ہے جس کا رزلٹ بیڈ آیا ہے جو کہ ڈالر انڈیکس کے اگینس گیا ہے اور گولڈ اور دوسری کمیوڈیٹیز کے حق میں ہے انٹرنیشنل گولڈ مارکیٹ کی اگر بات کی جائے تو آج انس مارکیٹ میں جو گولڈ کا ریٹ ہے وہ دو ہزار ستائیس ڈالر پر آنس پر ہے اور آج مارکیٹ نے جو ہائی ریٹ لگایا وہ لگایا دو ہزار سینتیس ڈالر پر آنس پر جو اس کا لو ریٹ لگا وہ لگا دو ہزار چوبیس ڈالر پر آنس پر مارکیٹ کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اس وقت جو مارکیٹ کا سپورٹ ایریا بن رہا ہے وہ دو ہزار پندرہ ڈالر پر آنس پر بن رہا ہے اور یہاں سے ایک نئی بائنگ اپرچنیٹی مل سکتی ہے ریزسٹنس ایریا دو ہزار چالیس ڈالر پر آنس پر ہے فیل وقت مارکیٹ کا ٹرینڈ جو ہے وہ پوزیٹیو ہے پاکستان میں آئے ڈالر ریٹ کی اگر بات کی جائے تو آج انٹر بینگ میں ڈالر کا ریٹ دو سو اناسی شارعہ انیس پیسے پر کلوز ہوا ہے اور تقریباً آج سترہ پیسے کی کمی دیکھی گئی ہے اس ہفتے اگر ڈالر کا ٹرینڈ دیکھا جائے تو ڈالر کا ٹرینڈ نیگٹیو ہے یعنی ڈالر کے ریٹ میں کمی دیکھی جائے گی لوکل مارکیٹ یعنی پاکستان میں آج گولڈ کے ریٹ میں یعنی جو سرکاری ریٹ تھا حارون چاند صاحب کا ریٹ تھا اس میں تقریباً سات سو رپے کا اضافہ دیکھا گیا ہے اور آج جو ریٹ آیا ہے وہ دو لاک پندرہ ہزار آٹھ سو رپے پر تولہ پر آیا ہے مگر مارکیٹ میں جو پہلے والے ریٹ سے وہ برقرار ہیں اور آج 18 کیارٹ گولڈ ریٹ ایک لاکھ پینسٹ ہزار سات سو پچاس رپے پر تولہ 21 کیارٹ گولڈ ریٹ ایک لاکھ ترانوے ہزار تین سو پچھتر 22 کیارٹ گولڈ ریٹ دو لاکھ دو ہزار پانسو تراثی روپے 24 کیارٹ گولڈ ریٹ دو لاکھ اکیس ہزار رپے پر تولہ پٹھور کے ریٹ کی اگر بات کی جائے تو پٹھور کا ریٹ دو لاکھ اٹھارہ ہزار پانسو رپے پر تولہ چاندی کے پیس کا ریٹ دو ہزار سات سو پچاس رپے جیسے کہ پچھلے ہفتے کے لاس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس ہفتے حکومت سازی کی وجہ سے پاکستان میں گولڈ کے ریٹ میں اور ڈالر کے ریٹ میں کمی دیکھی جا سکتی ہے لہٰذا فریش بینک سے ابھی اجتناب کیجئے گا اور جن لوگ کے پاس بھی گولڈ موجود ہے اور جن کو پرافٹ ہو رہا ہے اپنا پرافٹ ضرور گین کریں تو یہ تھی دوستو ہماری ابھی تک کی گولڈ ڈالر اور سٹاک ایکسچینج اور انٹرنیشن مارکیٹس کے حوالے سے اپ ڈیٹس مزید اپ ڈیٹس کے لئے انشاءاللہ کل کی ویڈیو میں ملاقات ہوگی ویڈیو اگر اچھی لگی ہے تو دوستو کے ساتھ شیئر کیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اپنا اور اپنے اڈگیت کے لوگوں کا بہت زیادہ خیال رکھئے جزاک اللہ اللہ حافظ